موسیقی ترحمان تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلا گیا محمود ہمارے پاس ہی رہا وہ ہم دنوں کو اکیلہ چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا دو پہر کو وہ ضرور تھوڑی دیر کے لیے ویگن لے کر شہر گیا اور ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان لے آیا ہم وہی پڑے رہے جمیلہ اب نہ پریشان تھی نہ خوش تھی وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی سب کچھ دیکھتی سب کچھ سنتی اور خاموش رہتی شام ہونے سے ذرا پہلے رحمان دوبارہ آیا تو وہ خوش خوش نظر آ رہا تھا آتے ہی کہنے لگا مبارک ہو جہاز کا کپتان تم لوگوں کو کلکتے لے جانے پر راضی ہو گیا ہے میرے دوز ہیزیٹیو نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کپتان کو راضی کر لیا ہے اب ایسا ہے کہ تم لوگ یہی سے رات کے بارہ بجے بندرگاہ کی طرف جاؤ گے میں گیرہ بجے تمہارے پاس اسی جگہ پہنچ جاؤ گا بندرگاہ پر میرا دوز ہیزیٹیو وہاں موجود ہوگا بس میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا اس کے بعد وہ چلا گیا رات کے گیرہ بجے وہ واپس آیا اور ہم لوگ ویگن میں سوار ہو کر بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اس دفعہ رحمان خود رائم کر رہا تھا وہ ہمیں غیر آباد راستوں سے لے کر بندرگاہ پر ایک ایسے مقام پر آ گیا جہاں ہمیں رات کے اندھیرے میں ایک بہت بڑے جہاز کی روشنی و نظر آ رہی تھی جو کافی فاصلے پر سمندر میں کھڑا تھا ویگن ایک بہت بڑے گودام کے پاس سمندر کی کھاڑی کی کنارے کھڑی تھی رحمان باہر نکل آیا اور دلدہ دیکھنے لگا اتنی دیر میں ایک طرف سے اندھیرے میں ایک انسانی ہولہ ہماری طرف بڑھا انسان کا قرد بنگالیوں کی طرح چھوٹا تھا رحمان نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ میں لائیا اور ویگن میں لے آیا یہ چھوٹے قرد کا ذر رنگ کا ایک نوجوان ہیزیٹیو تھا رحمان نے اس کا تعروف کرایا ہیزیٹیو نے کہا سب معاملہ ٹھیک ہے کم از کم ابھی تک ٹھیک ہی ہے تم میرے ساتھ آ جاؤ غیمود الحق ویگن میں ہی رہا میں رحمان بابا اور جمیلہ فلیپنو فرس میٹ ہیزیٹیو کے ساتھ اندھیرے میں کھاڑی کی کنارے کنارے ایک طرف روانہ ہو گئے جانے سے پہلے میں نے محمود الحق سے ہاتھ ملایا اس کا اور فاطمہ بہنوں نگینہ بہن کا بھی شکریہ ادا کیا محمود الحق کہنے لگا اللہ کرے تم لوگ خیدت سے پاکستان پہنچ جاؤ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی ہیزیٹیو ہمیں لے کر کھاڑی میں ایک ایسی جگہ آگئے جہاں ایک کشتی کھڑی تھی ہم کشتی میں بیٹھ کے ہیزیٹیو نے چپکو تھام لی اور کشتی کو کھاڑی کے نکال کر سمندر کی طرف بڑھنے لگا ہمارے ایردگیر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بحری جہاز کھڑے تھے ایک موٹر بورٹ دور سے گزر گئے ہماری کشتی آئل ٹینکر کے قریب ہوتی جا رہی تھی ہم سب خاموش بیٹھے تھے صرف چپکو چلانے کی آواز آ رہی تھی تیل بردار جہاز اور قریب آ گیا یہ بہت بڑا جہاز تھا اس کی لمبائی کافی زیادہ تھی دیکھ پر جگہ جگہ لوہے کے کریٹوں کے اوپر کو اکٹھے ہوئے گارڈ نظر آ رہے تھے ہیزیٹیو کشتی کو جہاز کے اقب میں لے آیا جہاں جہاز کے سٹارٹ بورڈ کے ساتھ توہک یہ کشتی چمٹی ہوئی تھی ہیزیٹیو نے کشتی کے رسی لوہے کی سیڑی میں بھسائی اور آہستہ سے بولا پہلے لیڈی کو اوپر جانا ہے جمیلہ ڈری ہوئی تھی ہمارے دونوں جانب بڑا گہرا بلکہ سیاہ رنگ کا سمندر ہی سمندر تھا میں نے جمیلہ کو سہارا دے کر اٹھایا وہ بولی میں چڑ جاؤں گی انسان پر جب مسئبت کی گھڑی آتی ہے تو جہاں وہ پریشان ہوتا ہے وہاں اس کے بعض خوابیدہ توانائیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں جمیلہ کو ہیزیٹیو نے سہارا دے کر لوہے کی سیڑی پر چڑھا دیا وہاں آہستہ آہستہ سیڑییں چڑھنے لگی ہیزیٹیو اسے سمجھا دیا تھا کہ اوپر ڈیک پر پہنچنے کے بعد وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اس کے بعد میری باری تھی میں نے رحمان سے ہاتھ ملایا اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور میں بھی سیڑی چڑھ گیا اوپر ڈیک دور دور تک بلکل خالی تھا جمیلہ وہیں جنگلے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا رحمان خالی کشتی کو واپس لے کر جا رہا تھا اور اس کا دو سیڈیو سیڑییں چڑھتا وہ تیزی سے اوپر آ رہا تھا اوپر آ کر وہ بھی ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا وہ زیادہ تر انگریزی میں بات کرتا تھا کہنے لگا تم لوگ ابھی یہی بیٹھے رہو میں ابھی آتا ہوں یہاں سے مت ہلنا وہ چلا گیا جہاز کا ڈیک خالی تھا کہیں کہیں کرین پر چھوٹے چھوٹے سرخ و سنیری رنگ کے بلب روشن تھے جس طرف ہم بیٹھے تھے وہاں جہاز کی تین منزلہ عمارت تھی آگے ڈیک دور تک چلا گیا تھا جمیلہ نے آہستہ سے کہا بھائی جان کیا ہم کلکتے پہنچ جائیں گے میں نے اسے تسلی دی کیوں نہیں انشاءاللہ ہم ضرور پہن جائیں گے ہم وہاں پکڑے تو نہیں جائیں گے ایسی باتیں مت سوچو اللہ پر بھروسہ رکھو ایک موٹر بور جہاز کی دوسری جانب سے شور مچاتھی گزر گئی تھوڑ دیر بعد ہیزیٹیو آیا اور کہنے لگا تم ایک ایک کر کے میرے ساتھ جاؤ گے پہلے جمیلہ کو اس نے ساتھ لیا اور ڈیک پر جو عمارت بنی ہوئی تھی اس کے اقب کی طرف چلا گیا پانچ منٹ کے بعد ہیزیٹیو آیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا جہاز کی عمارت پر بڑھ بڑھے کیبن بنے ہوئے تھے جن میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی ہم جہاز کی گول دیوار کے بلکت ساتھ لگ کر آگے بڑھ رہے تھے یہاں اندھیرہ بھی تھا ایک جگہ زینہ نیچے جاتا تھا ہم زینہ اتر گئے نیچے ایک تنگ رہداری تھی یہاں مدھم روشنی تھی کونے میں ایک کیبن کا دروازہ تھا ہیزیٹیو اور میں اسی کیبن میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کیبن میں لوہے کا لکڑی کا ٹوٹا پوٹا سامان پڑا تھا ایک طرف فرش پر جمیلہ سہمی بیٹھی تھی ہیزیٹیو نے مجھے انگریزی میں کہا اس کیبن میں کوئی نہیں آتا سامنے والا میرا کیبن ہے تم لوگ اس کیبن میں اس وقت تک چھپے رہو گے جب تک کلکتے کی بندرگاہ نہیں آ جاتی میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا رہوں گا پھر وہ اپنے کیبن میں گیا اور وہاں سے دو چار چادریں اور دو تکیے لے آیا تمہیں فرش پر ہی رات کو لیٹنا ہوگا اگرچہ میں نے کپتان سے ساری بات تہہ کر لی ہے اور کپتان کی اجازتی سے تم یہاں تک پہنچ سکے ہو لیکن کپتان نہیں چاہتا کہ جہاز پر کسی دوسرے کو تمہارے بارے میں علم ہو اس معاملے میں بڑی رازداری رکھنی ہوگی اب تم آرام کرو میں صبح تمہارے لے چائے وغیرہ لے کر آوں گا بات روم تمہارے کیبن کے بلکل ساتھ ہی ہے بے فکر رہو اس بات روم کی طرف بھی کوئی نہیں آتا اس راہداری میں صرف یہی دو کیبن ہے ایک کیبن سٹورڈ روم ہے جس میں تم بیٹھے ہو اور دوسرا سامنے والا میرا کیبن ہے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو میرے کیبن پر دستک دے کر مجھے جگہ سکتے ہو لیکن بے حد احتیاط سے دستک دینا کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری آواز اوپر والے کیبن میں پہنچ جائے اوپر والے کیبن جہاز کے دوسرے میٹ ملازمین کے ہیں اوکے گوڈ نائٹ ہیزیٹیپ چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے کیبن کا دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی کیبن اگرچہ چاروں طرف سے بند تھا مگر اوپر ایک جانب گول سراخ تھا جس سے باہر کی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی ہیزیٹیپ نے بتایا تھا کہ جہاز صبح صبح روانہ ہوگا نین نہ مجھے آ رہی تھی نہ جمیلہ کو لیکن میں نے جگہ صاف کر کے جمیلہ گلے چادر بچھا دی تھی کچھ دیر تک وہ مجیسی کے انداز میں بیٹھی باتیں کرتی رہی اسی ارقین نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ سکے گی اگرچہ میں اسے حوصلہ دلاتا رہا مگر وہ بہت ناؤمید تھی میرے کہنے پر وہ لیٹ گئی چادر اس نے اوپر کر لی میں بھی دوسری طرف دیوار کے ساتھ مو کر کے لیٹ گیا نین مجھ سے کوسو دور تھی ہوا اندر ضرور آ رہی تھی مگر بند کیبن میں گھٹن کا احساس بھی تھا وقت گزرتا جا رہا تھا سوتے جاگتے نہ جانے کتنی رات گزر گئی ہوگی کہ جہاز کے فرش پر ہلکیل کے لرزشی پیدا ہونا شروع ہو گئی پاہر سے دو تین بار ایسی آوازیں آئیں جیسے جہاز کا سائرن بج رہا ہو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اب ہلکی ہلکی گروڑاہت کی آواز آنے لگی جہاز کے فرش کے لرزش میں اضافہ ہو رہا تھا پھر جیسے ہلکا سا دھچکا لگا اور جہاز ناملوم انداز میں دائیں بھائی ڈولنے لگا جہاز چل پڑا تھا یہ بات میرے لئے اگرچہ ایک منان کے باعث تھی کہ میں کم از کم بنگلہ دیش کے بوچڑ خانے سے جان بچا کر نکل رہا تھا مگر ساتھی یہ پریشانی بھی لگی تھی کہ میں یہاں سے نکل کر پاکستان نہیں جا رہا بلکہ ہندوستان جا رہا ہوں جو ہمارا دشمن ملک ہے شاہد اور فیاض نے ڈھاکا میں میرے قیام کے دوران ذکر سٹریٹ میں خواجہ کمر کا پتہ مجھے لکھوا دیا تھا جو وہی رہ گیا تھا مگر مجھے اس کے مکان کا نمبر زبانی یاد ہو گیا تھا میں نے جمیلہ کی طرف دیکھا وہ دوسرے طرف مکر کے گہری نہیں سو رہی تھی میں سوچنے لگا اس بیچاری کے ماں باپ اس کے نہ جانے کس قدر پریشان ہوں گے اگر کسی طرح انہیں صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے اور وہ بنگلہ دیش سے عزت اور جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو ان کی عادی پریشانی دور ہو جائے گی یہ تیر بردار جہاز انجن کی ایک مخصوص آواز کے ساتھ دائم میں نامعلوم منداز میں سمندر میں چلا جا رہا تھا اتنے میں جمیلہ کی آنکھ کھل گئی اس نے پوچھا جہاز ہل کیوں رہا ہے میں نے کہا ہم کلکتہ کی طرف جا رہے ہیں وہ اٹھ بیٹھے والوں کو پیچھے بانتے ہوئے بولی کیا ہم بنگلہ دیش سے نکل آئے ہیں ہاں جمیلہ بہن ہم اس جہنم سے نکل آئے ہیں جمیلہ نے مایوسی کی لہجے میں کہا کاش یہ جہاز کراچی جا رہا ہوتا میں نے کہا انشاءاللہ ہم کراچی بھی پہنچ جائیں گے حوصلہ رکھو جس اللہ نے ہمیں یہاں سے بچا لیا ہے وہ ہمیں پاکستان بھی پہنچا دے گا وہ پوچھنے لگی ہم کم کلکتہ پہنچیں گے میں نے کہا ہیزیٹیو نے بتایا تھا کہ چونکہ پر تیلوردار جہاز کی سپیڈ زیادہ نہیں ہوتی اور جہاز کھلے سمندر میں سفر کرنے کے بجائے ساحل کے ساتھ سفر کرے گا اس لئے تین دن لگ جائیں گے چھت کے کونے والے جس سوراک میں سے تازہ ہوا کیبن میں آ رہی تھی اسی میں سے تھوڑی تھوڑی روشنی بھی آ رہی تھی شاید یہ کسی پائپ کا نچلا سرہ تھا جس کا اوپر بڑا حصہ جہاز کے ڈیک پر کسی طرف نکلا ہوا تھا اور جس کے اوپر بجلی کا کوئی بلب روشن تھا میں نے جمیلہ سے کہا میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی دیر مزید سو جانا چاہیے کیونکہ ابھی رات کافی باقی ہے جمیلہ بھی لیٹ گئی میں بھی دیوار کے ساتھ مو کر کے لیٹ گیا جب میری آنکھ کھلی تو کیبن کی دیوار کے ساتھ جلنے والا بجلی کا چھوٹا سا بلب اپنے آپ بھج چکا تھا چھت کے پائپ کے سوراک سے دندری دندری سفید روشنی اندر آ رہی تھی جمیلہ بھی جاگ پڑی اس نے پوچھا کیا صبح ہو گئی ہے میں نے پائپ کے سوراک کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا خیال ہے باہر دن نکل آیا ہے یہ روشنی مجھے دھوپ کی لگتی ہے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے دروازے کا تعلیٰ کسی نے کھول کر دروازے پر تھک تھک کی ساتھ ہیزیٹیو کی آواز آئی یہ میں ہوں میں نے دروازہ کھول دیا وہ اندر آ گیا اس کے ہاتھ میں چائے کی کیتی جو نے ایک لفافہ تھا وہ ہمارے لیے ناشتہ لائیا تھا جمیلہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا خاتون تم باتروم جا کر موہا دھولو اس کے بعد تمہارا بھائی جا کر موہا دھوائے گا یاد رکھنا باتروم یہاں سے آگے کونے میں ہے باہر باتروم دکھا ہوا ہے جمیلہ باہر نکل گئی میں نے ہزیٹیو سے پوچھا راستے میں جہاز کی چیکنگ کا کوئی خطرہ تو نہیں اس نے میرے مگ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا چیکنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنگ بندی ہو چکی ہے اگر اس قسم کا کوئی خطرہ ہوتا تو ہمیں کارکسز بازار ہی سے نکلنے کی اجازت نہ ملتی ہم تیسرے دن کلکتہ کی خزرپور جیٹی پر ہوں گے ہم باتیں کر رہے تھے کہ جمیلہ موہا دھو کر آگئی اس کے بعد میں باتروم میں موہا دھونے چلا گیا واپس آ کر ہم تینوں نے مل کر ناشتہ کیا چائے پی پریسٹیو نے کہا اس وقت دن کے نو بد رہے ہیں جہاز ایک گھنٹے بعد ذرا متلاتم سمندر میں داخل ہوگا اس کی رولنگ بڑھ جائے گی تمہیں چکر تو نہیں آئیں گے میں نے کہا مجھے تو نہیں آئیں گے جمیلہ بہن سے پوچھ لیتے ہیں جمیلہ کہنے لگی میرا خیال ہے مجھے بھی نہیں آئیں گے ہیزیٹیو نے کہا بہرحال میں تم لوگوں کو دوچھا ٹیبلٹ بلا دوں گا اگر چکر زیادہ آنے لگے تو ایک گولی موہ میں ڈال کر چوستے رہنا چکر غائب ہو جائیں گے ہیزیٹیو چلا گیا ہم دونوں کیمن میں ہی بیٹھے رہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد جہاز کی روننگ بڑھ گئی جہاز مطلعتم سمندر میں داخل ہو چکا تھا جہاز دائیں اور بائیں آگے پیچھے ڈول رہا تھا ہیزیٹیو ہمارے ٹیبلٹ لے کر آ گیا کہنے لگا کہ ایک ایک ٹیبلٹ موہ میں ڈال لو میں نے اور جمیلہ نے ایک گولی موہ میں رکھ لی اس وقت ہم دونوں کو واقعی چکر آنا شروع ہو گئے تھے ٹیبلٹ نے تلسماتی اثر دکھایا چکر غائب ہو گئے بعد میں ہیزیٹیو نے مجھے بتایا کہ ان گولیوں میں الکوہل تھی اس طرح ایک دن دو دن اور پھیک تیسرا دن اس مندر میں سفر کرتے کرتے گزر گیا تیسرے دن کی صبح کو ہیزیٹیو ہمارے لئے ناشتہ لے کر آیا تو کہنے لگا ہم کلکتے پہنچنے والے ہیں اگر تم اس وقت جہاز کے ڈیک پر ہوتے تو تمہیں دریاں کی دونوں جہاز درختوں کی قطارے نظر آتی میں نے پوچھا دریاں وہ بولا کلکتے کی بندرگاہ سمندر کے کنارے پر نہیں بلکہ دریاں کے دھانے پر واقع ہے اس دریاں کا نام ہگلی ہے تم نے محسوس نہیں کیا اب جہاز بلکل نہیں ڈول رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب سمندر میں نہیں بلکہ دریاں میں سفر کر رہے ہیں جمیلہ نے کہا ہم کتنی دیر میں بندرگاہ پہنچیں گے ہیزیٹیو بولا یہی کوئی تین گھنٹے لگ جائیں گے جمیلہ فکر من دھوکت بولی بندرگاہ پر ہمیں پولیس تو نہیں پکڑ لے گی ہیزیٹیو میری طرف دیکھنے لگا بولا سسٹر میں بندرگاہ پر تمہارے ساتھ تو نہیں ہوں گا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں میں تم لوگوں کو جیٹی کے پچھلے مالگودام کی طرف سے باہر نکال دوں گا پھر واپس آ جاؤں گا جمیلہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا ہیزیٹیو ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر جانے لگا تو بولا اب میں اس وقت آوں گا جب جہاز بندرگاہ پر رکھ چکا ہوگا اور وہ چلا گیا کلکتہ قریب آ رہا تھا اور جمیلہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ اسے بار بار پوچھتی کہ بندرگاہ پر پولیس تو نہیں ہوگی انڈیا کے فوجی تو نہیں ہوں گے اس کی پریشانی درست تھی یہ پریشانی مجھے بھی لگی ہوئی تھی اگرچہ مجھے یہی تسلی دی گئی تھی کہ بھارت میں ہم بنگلہ دیش کا مقابلے میں زیادہ محفوظ ہوں گے وہاں مقتبانی والے تو نہیں ہوں گے وہاں بھاتی فوجی بھی نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود کچھ معلوم نہیں تھا کہ کلکتے کی بندرگاہ پر اتننے کے بعد ہم پر کیا گزرنے والی ہے آخر جہاز رک گیا جہاز کو رکے کی دو گھنٹے گزر چکے تھے کہ ہیزیٹیو آ گیا کہنے لگا آو میرے ساتھ ہم دونوں پہلے ہی تیار بیٹھے تھے ہیزیٹیو ہمیں جہاز کے لوئے ڈیک میں سے گزار کر ایک دوسرے راستے سے جہاز کی پہلی منزلہ ڈیک پر لے آیا یہاں بندرگاہ کا پریر فارم ایک جس کو وارف کہتے ہیں بلکل ساتھ لگا ہوا تھا ہم دونوں ہیزیٹیو کی حدایت کے مطابق اس کے ساتھ بلکل لگ کر چل رہے تھے ایک طرف بہت بڑے بڑے کریٹ پڑے تھے ہم ادھر سے ہو کر پریر فارم کی دوسری جانب نکل آئے یہاں ایک ریلوے لائن تھے جس پر مالگاری کے دو ڈبے کھڑے تھے ہیزیٹیو ہمارے آگے آگے چلنے لگا ہم مالگاری کے ڈبوں کے پیچھے سے ہو کر نکلے تو سامنے ایک جنگلہ تھا جنگلہ کھلا تھا وہاں ایک چوکی دار کھڑا تھا اس نے ہیزیٹیو کو دیکھ کر سلام کیا ہیزیٹیو نے اس کا ٹوٹی پوٹی بنگلہ زبان میں حال چال پوچھا اور ہم ایک بہت بڑے گودام کو اپنے دائیں طرف جار چھوڑتے ہوئے اس کے عقب میں آگئے یہاں میں سامنے کچھ فاصلے پر ایک شادہ سڑک دکھائی دے رہی تھی سڑک کے کنارے کنارے دور دور تک مجھے مجھے بلے گئے تھی سڑک پر موٹر کاریور بسے گزر رہی تھی اس وقت ڈھوپ ڈھل رہی تھی اور سلٹ غروب ہو رہا تھا ہیزیٹیو رک گیا اس نے کہا یہاں پر میرا فرض ختم ہوتا ہے تم لوگوں کو تھوڑا آگے جا کر کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی اوکے بھائے اس نے ہمیں شکریہ دا کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور تیز تیز قدم اٹھا جہا جدر سے ہمیں لے کر آیا تھا اسی طرف چلا گیا ہم اپنے موسن کو نمنام آنکھوں سے اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہ ہو گیا